لوگ عزت، دولت اور شہرت کو طاقت سمجھتے ہیں علم و حکمت، منصب، گرسی، راپ اور دب دبی کو طاقت سمجھتے ہیں دھونس، دھاندلی اور بدماشی کو طاقت سمجھتے ہیں جھوٹ، چالاکی، دھوکوں اور داغابازیوں سے آگے بڑھنے کو طاقت سمجھتے ہیں یہ سب باتیں اس وقت مزہک کا خیز ہو جاتی ہیں جب ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے آدمی اچانک مر جاتا ہے طاقت کیا ہے؟ بس قسمتی سے ہمارے نزدیک طاقت کا مطلب ہر چیز میری ہے اور کوئی چیز کسی اور کی نہیں اللہ کی نزدیک عمال کا دار و مدار نیت اوبر ہے نیتوں کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا آدمی جس بات، جس چیز اور جس صلاحیت اور ہنر کو اپنی طاقت سمجھتا ہے وہ اپنی اس نیت اور ادراک کے بنا پر سمجھتا ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یعنی طاقت کا مطلب اختیار ہوتا ہے جتنا زیادہ اختیار اتنی ہی زیادہ طاقت شہر کو گناہ اور خیر کو ثواب سے موسم کیا جاتا ہے شیطان سے قربت شہر پر اکساتی ہے جس سے پناہ مانگنے کی حدایت کی گئی ہے جبکہ خدا کا خوف خیر پر امادہ کرتا ہے خیر ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں اور انام نازل کیے جبکہ شہر ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے اور جن پر عذاب نازل ہوئے ایمان اور افان سے آزاد نوے فیصد ترقی یافتہ اور جدید غیر مسلم دنیا کے نزدیک بھی خیر شہر کی وہی بیمانے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں کے بیمانے ہیں مثلا جھوٹ سب کے لیے جھوٹ اور سچ سب کے لیے سچ ہے ایمانداری اور انصاف پر کوئی اختلافہ لائے نہیں ہے ظلم اور زیادتی کوئی بھی پسند نہیں کرتا رشوت اور سفارش کسی کے لیے قابل ستائش نہیں اور چور اور ڈاکو کہیں بھی معزز اور قابل احترام نہیں سمجھ جاتے کیوں؟ اس لئے کہ یہ منفی اختیارات اور طاقتیں ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو سارے اختیارات کس کے پاس ہیں زمین و آسمان زندگی اور موت آخرت کی دن کا مالک کون ہے؟ وہ ہے جو اکیلا ہے بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا اس جیسا کوئی نہیں ان صاحب پاتوں کے ساتھ ساتھ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی زندہ بھی ہے اور قائم بھی علیم بھی ہے اور خبیر بھی جس کے کرام نے اس کے جلال کو ڈھاپ رکھا ہے آدمی بہت تھوڑے اور آزی اختیارات کے باعث اپنے ہی جیسے آدمی کی نا صرف عزت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ تعلقات پر فخر بھی کرتا ہے بہرحال طاقتور کی قربت بھی آدمی کو طاقتور بنا دیتی ہے ایک مسلمان کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دین کو دنیا کی بجائے دنیا کو دین کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں اللہ نے ہمیں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ اس کے قریب ہونا اس کے حبیب کی اطاعت میں پوشیدہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس رب العالمین نے پوری کائنات کے لئے نبی صلی اللہ کو رحمت العالمین بنایا ذرا سوچئے دنیاوی طور پر کسی باختیار شخص کی قربت ایسے ویسوں کو کیسا کیسا بنا دیتی ہے تو جو پوری کائنات کا خالق اور رب ہے اس کی قربت مسلمان کو کیا نہیں بنا سکتی؟ پھر کیسے اللہ کی قریب ہوں؟ خدا اور رسول پر ایمان ہمیں مسلمان بناتا ہے جبکہ دعا ہمیں خدا اور رسول سے جوڑتی ہے اللہ سے دعا مانگ کر آدمی کی عزت گھڑتی نہیں بڑھ جاتی ہے اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دعاوں سے آگاہ کرتی ہوں جو میں اپنے اہل ویال کے علاوہ سب لوگوں کیلئے اللہ سے مانگتی ہوں اگر کوئی ایک سبسکرائبر بھی میرے سار اس دعا میں شامل ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ میری آقبت سنور جائے گی یا اللہ مجھے نیک کر دے مجھے سمجھ عطا کر دے میرے اندر سے خزائل رزیلہ کو دور کر دے میرے علم میں اضافہ کر دے ایمان کو میرے اندر راسخ کر دے اس ایمان کو تمہیں پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو رحمان و رحیم ہے قادر مطلق ہے کل شیعن علیم و خبیر ہے زندہ اور قائم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندہ خاص اور رسول ہیں یا اللہ مجھے اسی ایمان پر زندہ رکھنا اور اسی ایمان پر موت دینا اور اسی ایمان پر حشر کے دن اپنے حبیب پاک کے سائے دلے اٹھانا یا اللہ مجھے دنیا کی بے پردگی سے بھی بچانا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچانا یا اللہ قیامت میرا میں میرا عمال ناما میرے دائیں ہاتھ میں دینا یا اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دے وہ گناہ بھی ماف کر دے جو مجھے یاد ہیں اور وہ گناہ بھی جو مجھے یاد نہیں وہ گناہ جو میں نے دانستہ طور پر کیا اور وہ گناہ بھی جو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن تیرے علم میں ہیں اس لیے تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے یا اللہ میرے وہ سارے گناہ ماف کرتے جو میرے ہاتھوں پیروں دل دماغ زبان ناگ لمس آنکھوں اور کانوں نے کیے جو گناہ میری سوچ اور خیالات نے کیے نظریات اور عقائد نے کیے حسد اور تحصبات نے کیے غیبت اور چگل خوروں نے کیے چھوٹی قسموں اور وعدہ خلافیوں نے کیے جذبات اور احساسات نے کیے خود پسندیوں نے بد کلامیوں، بد گمانیوں اور بد اخلاقیوں نے محبتوں، نفرتوں اور حکارتوں نے ریاکاریوں اور دھوکے بازیوں نے اور رشوتوں اور سفارشوں اور ترہاں ترہاں کے طور طریقےوں سے لوگوں کے حق میں گناہ کیے اے پاک پروردگار اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے گناہ ماف کر دے اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہیں بخش دے اس لئے کہ ماف کرنے سے تیرا کوئی نقصہ نہیں ہوتا اور بخش دینے سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہو جاتی یا اللہ تمام لوگوں کو مجھ سے رازی کر دے جن حق میں میں نے گناہ کیے اور ان کی حق تلفی کی یہ کام سوائے تیری ذات پاک کے کوئی نہیں کر سکتا یا اللہ توحید، نبوت اور قیامت اور قرآن پاک اور ضرور پاک کے حق داروں کے لئے میری بات چیت اور میری ویڈیو کو گناہوں کا کفارہ قرار دے دے کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اگر دعا کرنے والا اس شعور اور آگہی کے ساتھ دعا مانگے کہ کائنات کے مالک حقیقی سے سوال کر رہا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے تو اس معرفت کے ساتھ ہونے والی دعا کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جیسے کہ اس کا حق ہے تو تمہاری دعاوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں اس لئے کہ دعا عبادت کی جان ہے چوتھے خلیفہ فرماتے ہیں دعا کامیابی کا گنجی ہے بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینے اور بتقوی دل سے نکلے دعا دفعہ کے لئے اڈھال اور حملے کے لئے بہترین اسلاحہ ہے مسلمان کے پاس سب سے بڑی طاقت دعا ہے ہمیں اس طاقت کو سمجھنا چاہیے کیونکہ دعا شرک کے خلاف ہمارا اعلان ہوتا ہے اس لئے دعا مانگنے کا بہترین وقت نیکی اور عبادت کا فوراں کا وقت ہوتا ہے خدا ہمارا حامی و ناصر ہو آمین اس دعا کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دعا کی طاقت کو سمجھ سکیں شکریہ